دوستو پرائیویٹ میسیج بورڈ اب تک یہ ہنر آپ کو سمجھ لگ جانا چاہیے میں نے یہ ورڈ یوز نہیں کیا کہ ماسٹر ہو جانا چاہیے ماسٹر آپ تو بھی ہوں گے جب آپ پروجیکس کا رسپانس لیں گے اور آپ یہ تمام فارمولے میجک ٹرکس اپلائی کریں گے ان یہ رسپانسز کبھی آپ اچھا کرو گے کبھی آپ بیسیک غلطیاں کرو گے ہمیشہ یاد رکھنا فری لینسنگ میں ایکسیل کرنے کے لیے جو بات ضروری ہے جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہے اگر آپ کو رسپانسز نہیں ملتے اگر پی ایم بی انیشیٹ ہو گیا اور ڈاؤن در روڈ کمیونکیشن چینل ڈراؤپ ہو گیا بھئی دو میسیجز ایکسچینج ہوئے آپ کے اور ایمپلائر کے بیچ پر پھر ایمپلائر جس ونٹ سائلنٹ کوئی تو کوئی وجہ ہوگی کہ ایمپلائر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمیونکیشن ڈراؤپ کرنے کا وہ فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنی غلطیوں کو انیلائز کرنا دنیا میں وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو انیلائز کرتا ہے سیم گوز فور فری لینسر اگر کمیونکیشن چینل ڈراؤپ ہوا ہے تو اپنی غلطی انیلائز کیجئے کہیں نہ کہیں گڑ بڑ ضرور کی ہوگی اور اگر ایمپلائر کی طرف سے ہے اور آپ کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی تو خیر ہے نہیں تو کوئی اور سہی کوئی اور نہیں تو کوئی اور سہی پریشانی کی بات نہیں بٹ امیجن آپ اور امپلائر دونوں میں مطابقت آگئی ہے بزنس اوارڈ ہو گیا آپ کو اور اس کے بعد سمہاو آدھے راستے میں امپلائر چپو گئے کیا گڑ بڑ ہوئی کہاں غلطی ہوئی کیا کوتاہی ہوئی کمیونکیشن گئی سکائپ پہ سٹوریج سارا کا سارا سکائپ پہ پی ایم بی میں شروع کا امپلائر کا میسج ہے اور اس کے بعد آپ کا ریسپونس ہے اور اس کے نیچے جو سکائپ کے انفرمیشن آپ نے دی تھی یا اپنا فون نمبر دیا تھا اس کے بعد سے آپ لوگ پی ایم بی سے ہٹ گئے آپ کے پاس ایز ای فریلینسر کیا پروو ہے کہ آپ صحیح تھے امپلائر کی طرف سے غلطی ہے امپلائر کے پاس کیا پروو ہے کہ امپلائر صحیح تھا فریلینسر غلط ہے دونوں ایسپیکٹ پہ جب غلطی نہ نکلے تو وہ پروجیکٹ کبھی بھی ریکاور نہیں ہوتا اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک پروجیکٹ کو سکسیسفلی فینش کیا جائے تو دوستو میری درخواست یہ ہے آپ سے کہ تمام کمیونکیشن تمام میسجز تمام فائلز جو کہ آپ میسجز کے ساتھ اپلوڈ کرتے ہوئے کمیونکیشن پروفائل کمیونکیشن پروفائل کمیونکیشن پروفائل پلیز پی ایم بی کے اندر ایز ایف فائل براوز کر کے جو چیزیں رکھتے ہو جو میسجز بھیجتے ہو جو بھی کمیونکیشن ایکسچینج ہوئی ہے وہ پی ایم بی کے اندر ہی رہنی چاہیے ایمیل پہ نہیں جانی چاہیے سکائپ پہ نہیں جانی چاہیے تاکہ ڈاؤن دا روڈ اگر آپ دونوں کے بیچ میں کوئی خلاف ہو گیا اور یا آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کتے عرصے میں ایک پروجیک ختم کیا کمیونکیشن کیسی رہی کیا آپ لوگوں نے ڈیلی بات کی دن میں کتی دفعہ بات کی ہفتے میں کتی دفعہ بات کی آل اف دیٹ ریکرڈ اس پی ایم بی سو دیر فور پی ایم بی کے اندر ساری کمیونکیشن ہونی چاہیے میری درخواست یہ ہے کبھی بھی فری لینس اس مارکٹ پلیس میں یو از افری لینسر اپنی کمیونکیشن پی ایم بی سے باہر نہ لے کے جائیں تاکہ اگر آپ پہ کوئی الزام بھی لگتا ہے آپ ڈیٹ کے حساب سے بتا سکتے ہیں کہ جناب فلانے داری کو فلانے منٹ میں گھنٹے کے یہ ریکارڈ ہے آپ کے پاس میرے پاس الزام کیسے لگا سکتے ہیں میں نے تو اپنا کام خوش اسلوبی سے امانداری سے ڈیڈیکیشن سے کمپلیٹ کیا آپ مجھ پہ الزام نہیں لگا سکتے ہیں بٹ یہ بات آپ تب ہی کر سکتے ہو نا دوستو اگر آپ کے پاس ریکرڈ ہوگا اگر کمیونکیشن پی ایم بی میں ہوگی تمام پی ایم بی سٹور کرتی ہیں ڈیٹس کے حساب سے میسیجز تمام پی ایم بی سٹور کرتی ہیں ٹائم ایلوکیشن بھی دیتی ہیں اس دن کتنے بجے میسیج گیا what else do you need always keep your each and every communication document file in a پی ایم بی the moment you go outside your پی ایم بی employer will take a liberty to exploit you یہ بھی وقت کے ساتھ سیکھا ہے میں نے بڑے بڑے کلائنٹوں نے یہ لیبرٹی لی ہے کہ اچھا یہ پی ایم بی سے ہٹ گیا ہے اب ہم اسے ایک روپے کے چار کام کرائیں گے پہلے ایک روپے میں صرف ایک ہی بات تیہ ہوئی تھی ایک ہی کام تیہ ہوا تھا so do not let employer exploit you you should know your rights as a freelancer or it should protect your interest by keeping all communication in پی ایم بی یہ بہت ضروری ہے please avoid کیجئے direct communication کو آپ کی communication کو دیکھ نہیں رہا پی ایم بی میں زیادہ تر freelancers کو جو ڈر ہوتا ہے میں نے لمبی سانس اس لیے لی کہ یہ بالکل بے تکی بات ہے لیکن مجھے سننے کو بہت ملتی ہے کہ سر جیسے باقی خبریں آتی ہیں کہ information leak ہوگی social media میں ہماری بھی باتیں freelance marketplace کا owner سن سکتا ہے اس میں ہم اپنی important information دے رہے ہیں contact information دے رہے ہیں بھائی اگر اتنا ہی ڈر ہے contact information leak ہونے کا تو freelancing تو پھر آپ کے لیے right choice نہیں ہے freelancing کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو as a business executive present کریں اور تب business cards بھی exchange ہوتے ہیں اس میں contact information بھی ہوتی ہے اس میں آپ کا نام بھی ہوتا ہے اس میں آپ کا phone number بھی ہوتا ہے تو یہ کس سمانے کی باتیں کرتے ہیں بچے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب پی ایم بی میں نہیں messages رکھنے چاہیے ہیں ہم زیادہ comfortable ہیں میں نے ہی کونے دے رہے ہیں